میں جاؤں کہاں چھوڑ کر آپ قادری اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے آپ لوگ آمین کہیں میرے عزیز میں نے کل سوال پوچھا تھا ابھی آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہوگا کہ بیوی کو کیسے رازی کریں یا بیوی اپنے شوہر کو کیسے رازی کریں آج کل بہت ساری خرافاتیں چلتی ہیں ایک دم سے ہی مطلب ترنت ہی لڑائی جھگلے ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پر نفسہ نفسی ہو جاتی ہے تو میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں اور ایک آیت ہے جو الحمدللہ بڑی کامیاب ہے بڑی مفید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو کامیابی ملے گی میں نے کل سوال پوچھا تھا دو آوازیں ایسی کونسی ہیں جن پر اللہ کی لانت ہو دیئے پہلے میری بات سنیں دھیان سیارتے کی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں آپ پوری بات سن کر جائیں میں نے سوال بھی پوچھا تھا اور جواب بھی میں نے اس کا دیا ہے اب میں بتاؤں ہوں آپ کو آج کا جو سوال ہے وہ بھی بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اس سے آپ کی نولیج ملے گی انشاءاللہ جس بھائی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا جس بہن کو معلوم نہیں ہوگا ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اسلام میں کتنی کتنی آسانی اور کتنی مشکلیں بھی ہیں تو میرے عزیزوں میں آپ سے بتا دوں اور یہ باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں میں نے پوچھا تھا کہ دو آوازیں ایسی کونسی ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے کچھ نہ بہت پیارے پیارے جواب دیئے لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے وہ میں آپ سے بتا دوں وہ بھی جو جواب انہوں نے دیئے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جو ان کا مین جو جواب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کے علموں میں اضافہ ہوگا آپ کو معلوم ہو جائے گا گانا بجانا ڈھولک گانے بجانے تماشے ان کی جب آواز آتی ہے تو اس آواز پر اللہ کی لانت ہوتی ہے سمجھ گئے آپ اے ہی اللہ اکبر یار جس آواز پر اللہ کی لانت ہے یار اس آواز کو بیلے دل سے کانوں میں ائر فون لگا کے لیٹ سے سنتے ہیں گانے سنتے ہیں گانے باجے ڈرامے سنتے ہیں ان آوازوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اسے آج مسلمان سن رہا ہے دل سے یار دعا کریں توبہ کریں یار دل سے توبہ کریں اور آج کے بعد یہ سوچیں کہ ہمیں گانے باجے نہیں سننے اور دوسری بات ایک بات ہوگی دوسری وہ آواز وہ ہے جو غم کے ماحول میں یعنی جو غم کے ماحول میں چیخ کر چلا کر برا حال کر کر روئے اس کی آواز پر بھی اللہ کی لانت ہے کیونکہ اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی اگر مالو کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے علماء اس لیے تو فرماتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے رونا گلگلانا آسو ایک نکلیا ہے الگ بات ہے لیکن چیخ کر چلا کر اپنا حال برا کر کر جو اس طریقے سے روتے ہیں ان کی آوازوں پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے تو میرے عزیزو ان چیزوں سے بچیں یہ بڑی اہم بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور جس بھائی کو پتا نہ ہو تو اب انشاءاللہ ان کو بھی پتا چل گیا آج کا سوال کتنا پیارا بتاؤں کلام بھی سن کر جائیں کلام ضرور یقیناً میں آپ کو سناؤں گا بڑا اچھا اور بہترین کلام ہے اور ہاں جو عمل میں بتاؤں گا کہ میاں بیوی کو کیسے راضی کرے اور بیوی میاں کو کیسے راضی کرے اس کے لئے ایک بہت پیاری دعا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت ہی پیاری دعا ہے اس کو ضرور سن کر کے جائیں آج کا سوال کر لیتا ہوں وہ کون سے ایسی نماز ہے کون سے ٹائم کی وہ نماز ہے جس میں کہ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں آپ لوگ مجھے کمینٹ کر کر ضرور بتائیں گے کہ ہاں وہ کون سے ٹائم کی نماز ہے جس میں دن کے بھی اور رات کے بھی دونوں ٹائم کے فرشتے ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں تو آپ کمینٹ کر کر بتائیں نہیں پتا ہوگا تو انشاءاللہ کل کو یعنی کل سترہ دسمبر کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اب آئیے آج کا جو عمل ہے بڑا پیار ہے اس کو سن لیتے ہیں میں نے کہا تنہا آپ سے میں کچھ دنوں میں ایک ویڈیو لے کر آنے والا ہوں اور ایک عمل بتاؤں گا میں آپ کو ایک وظیفہ تو یہ وظیفہ ہے مان لیجی یہ عمل مان لیجی عمل ہے یہ ایک ہی بار انشاءاللہ کام کرے گا مطلب ایک ہی بار میں کام کر جائے گا اگر نہیں کام کرے تو دوبارہ کرے تیسری بار کرے لیکن یہ ایسا نہیں آپ کو روچ پڑھنا ہے ہر آٹھ میں دن پڑھنا ہے یہ تو ایک ہی مرتبہ اس کو کرلو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحم و کرم سے بلکل انشاءاللہ کام میں بھی ملے گی عمل کیا ہے سنیں یہ لکھ رہا ہے اس میں اس آیت کو پڑھ کر شرینی پر دم کریں جس کو کھلائیں گے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی اب ہم یہ عمل کو میاں اور ویوی کے درمیان لے کر چلتے ہیں یا اپنے امی کو یا اببہ کو راضی کرنا ہو تو ان کے لئے لے کر چلتے ہیں عمل کیا ہے ایک آیت ہے میں سکرین پر بھی دے رہا ہوں اس کو دیکھ لیں اس کے بعد میں کلام ضرور سن کر کے جائیں ویڈیو سکرپ نہ کریں دیکھیں کلام بہت پیارا ہے اور عمل سنیں وہ دعا کونسی ہے جس کو کہ اس میں میں آپ کو بتانے کیلئے جا رہا ہوں دعا یہ سکرین پر لکھ رہی ہے وَأَلْفَيْنَا بَيْنْهُمُ الْأَدَاوَةَ وَالْبَغْزَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہی وہ دعا ہے جس کو شرینی پر اول آخر دروس شریف پڑھ لیں تین تین بار اور ایک بار اس دعا کو پڑھ کر شرینی پر یعنی کسی بھی میٹھے پر دم کر کے فوق مار کے اور اپنی جوزہ کو کھلا دیں یعنی کسی غلط طریقے میں اس کو عمل کو استعمال نہ کریں ورنہ یہ کام نہیں کرے گا یعنی کہ اچھا اور سچا عمل کو میاں بی بی کا والدین کا بھائی بہن کا یہ بھائی بھائی کا اس پر اس کو کام کریں انشاءاللہ اس کو آزمائیں انشاءاللہ سو پرسنٹ کامیابی ملے گی اور نہیں ملے کامیابی تو میجھے کمنٹ کر کے بتانا انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ بس آخری بات یہ بتا رہو اس عمل کی کہ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کریں میرے عزیزو نماز کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ کوئی عمل شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو کیونکہ نمازی تو نمازی ہوتا ہے میرے عزیزو آپ نماز کی پاوندی کریں تب کوئی عمل کریں انشاءاللہ آگے بھی شیئر کرنا اس ویڈیو کو آپ کو تاکہ پتہ نہیں کس کی آپس میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نفسہ نفسی ہوتی ہے تو ان میں دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی تو ان کی زندگی خوشحال گزرے گی تو اس ثواب کی نیت صاحب اس کو آگے شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو تو میرے عزیزو آج کا جو کلام ہے یقیناً وہ جنت کا حق دار ہوگا آئی آئی کون ہوگا چلیے بتاتا ہوں کون ہوگا تو سنیے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور شہاب بھائی کے تعلق سے کر لیتا ہوں جبکہ آج میں شہاب بھائی کے تعلق سے نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن کچھ بھائی نہیں بھی آتی ہیں ویڈیو میں تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں یعنی کہ جو شہاب بھائی کا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے دسمبر کے آخر میں وہ ان کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ یہ امید ہے اپ ڈیٹ ملی دی اور وہ ابھی پنجاب کے امری سرزیلے میں ہیں اور خاصہ گاؤں میں ایک آفی ایک ایٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں سفر جب شروع ہوگا انشاءاللہ تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے تو چلیے میرے حضور میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام پورا سن کر جائیں اگر کلام آج کا آپ نے پورا نہ سناتا یار کچھ بھی نہیں سنا ایک ایک شعر ایسا ہے ایک ایک شعر ایسا ہے ایک ایک شعر ایسا ہے کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا سنیں گے تو اور آقا کی محبت میں سنیں یقینا آپ کے دل میں ایسی انگڑائی آئے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا مدینہ آپ کا دل پہنچ جائے گا تو میرے حضور کلام سرو کرنے سے پہل آخر میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں جو دعا میں نے بتائی ہے پہلے درست شریف پڑھ لیں کوئی سی بھی تین وار تین وار درست شریف پڑھ لیں کوئی سی بھی جو آپ کے درست شریف یاد ہو پھر اس کو ایک بار یہ دعا پڑھنی ہے جو اسکرین پر لکھ رہی ہے دعا ایسے پڑھنی ہے وَأَلْفَيْنَا بَيْنْهُمُ الْأَدَاوَةَ وَالْبَغْزَا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ یہ دعا لکھ رہا ہے یہ ہندی میں لکھ دیئے میں آپ کے آسانی کے لئے اس کو پڑھنا ہے پہلے درست شریف تین وار پڑھ لو پھر ایک بار اس دعا کو پڑھ لو پھر تین وار آخر میں درست شریف پڑھ لو اور شرینی پر دم کر کے کسی بھی میٹھے پر میٹھی چیز پر اپنی بیوی کو کھلائیں یا بیوی اپنے شوہر کو کھلائیں انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور ان کی زندگی خوشحال گزرے گی نفسہ نفسی جو ہوتی ہے نا تو تو میں میں جو ہوتی یقیناً وہ جنت کہہ دار ہوگا یقیناً وہ جنت کہہ دار ہوگا یقین و جنت کا حق دار ہوگا یقین و جنت کا حق دار ہوگا کون حبیبِ خدا سے جسے پیار ہوگا حبیبِ خدا سے جسے پیار ہوگا حبیبِ خدا سے جسے پیار ہوگا دیوانوں سنو کرم آپ کا جب عصر کار ہوگا کرم آپ کا جب عصر کار ہوگا تبھی دل کا سہرا یہ گلزار ہوگا تبھی دل کا سہرا یہ گلزار ہوگا یقین و جنت کا حق دار ہوگا حبیبِ خدا سے جسے پیار ہوگا اور سنے خوشی سے چھلک جائیں گی میری آنکھیں خوشی سے چھلک جائیں گی میری آنکھیں مدینے مدینے کا جب مجھ کو دیدار ہوگا مدینے کا جب مجھ کو دیدار ہوگا یقین و جنت کا حق دار ہوگا جسے وہ سطفہ سے بہت پیار ہوگا جسے وہ سطفہ سے بہت پیار ہوگا دیوانوں سنو میں جاؤں کہاں چھوڑ کر آپ کا دل میں جاؤں کہاں چھوڑ کر آپ کا دل کہاں آپ پسا کو یہ غم خار ہوگا کہا آپ پسا کو یہ غم خار ہوگا کہا آپ پسا کو یہ غم خار ہوگا کہا آپ سا کو اغم فار ہوگا یقینا وہ جنت کا حق دار ہوگا جسے مصطفیٰ سے بہت پیار ہوگا اور سنیں ادھر ہی نظر آئے گے انبیاء سب ادھر ہی نظر آئے گے انبیاء سب ادھر ہی نظر آئے گے انبیاء سب جدھر وہ مدینہ جدھر وہ مدینہ کسردار ہوگا ادھر وہ مدینہ کسردار ہوگا جدھر وہ مدینہ کسردار ہوگا یقینا وہ جنت کا حق دار ہوگا جسے وہ مصطفیٰ سے بہت پیار ہوگا ادھر بھی کرم کے ادھر بھی کرم کے نظر میرے آقا ادھر بھی کرم کے نظر میرے آقا پریشان کب تک یہ بیمار ہوگا پریشان کب تک یہ بیمار ہوگا ادھر بھی کرم کے نظر میرے آقا پریشان کب تک یہ بیمار ہوگا پریشان کب تک یہ بیمار ہوگا یقینا وہ جنت کا حق دار ہوگا جسے مصطفیٰ سے بہت پیار ہوگا حبیبِ خدا سے جسے پیار ہوگا دیوانوں آخری شہر لگ لگ ہے نگاہیں ہاں لگی ہے نگاہیں فرازوں کے در پر لگی ہے نگاہیں فرازوں کے در پر لگی ہے نگاہیں فرازوں کے در پر کسی دن تو بیڑا میرا پار ہوگا 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 یقینا وہ جنت کا حق دار ہوگا میرے مصطفیٰ سے جسے پیار ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کلام جس نے لکھا ان کا نام ہے سرفراج حسین پیپل سانا بہوچپور جو جلہ مردوات میں پڑتا ہے ان کا کلام لکھا ہوا ہے سرفراج حسین فراز پیپل سانا ٹھیک ہے انہوں نے کلام لکھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام لکھا سرفراج بھائی فراج بھائی اللہ سلامت رکھئے آپ کو اللہ نے ایک جائز تمنہ پوری کرے آپ کی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور میرے عزیزو آپ کو کیسا لگا یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں جو میں نے عمل بتایا ہے مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ کون کون بھائی میرے اس عمل کو کرے گا اور آپ اس کے جو جھگڑے اقتلاف چلتے ہیں نفسہ نفسی چلتی ہے گھر میں اس کو کون کون ختم کرے گا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ یہ مجھے کمنٹ میں بتائیں اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ کون سے ٹائم کی نماز ہے جس میں دن کے اور رات کے فرستیں شامل ہوتے ہیں دونوں ٹائم کے یہ بھی آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے انشاءاللہ عز و جل ملتا ہوں کل سوٹ دس بجے رات لائپ چلایا تھا بہت سارا پیار دیا آپ نے انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے ہر جمعہ رات کو میں لائپ چلاوں گا انشاءاللہ اور جمعہ رات سے پہلے بھی کوئی دن مل گیا موقع تو انشاءاللہ تب بھی ہم لائپ چلائیں گے انشاءاللہ میرے عزیزو آخر میں ایک بات اور کہتا ہوں بھول گیا تھا شروع میں کہ نماز ہر حال میں پڑھیں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے علم دین سیکھیں دوسروں کو سکھائیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں انشاءاللہ آپ کے زندگی میں انقلاب آ جائے گا آپ کے زندگی خوشحال گزرے گی اپنے اندر حسن اخلاق اپنا اچھا کر لیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور پانچوں ٹائم کی نماز با جماعت ادا کریں مجبوری میں چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن چھوٹ گئی تو بعد مس کو قضاء ادا کریں لیکن نماز حل حال میں ادا کریں میرے عزیزو اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیں میں بار بار عزبت کو کہتا ہوں کیونکہ اللہ کو یہ جو عمل ہے بہت ناپسند ہے یہ بات کہ کسی کی دل آزاری ہم سے نہ ہو تو میرے عزیزو چلتا ہوں کل صبح دس وجہ ملتا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں چینل پر اگر کوئی بھائی پہلی بار آیا تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں اور کمنٹ میں جواب ضرور چاہیے جو میں نے سوال پوچھا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں